مجھے عمران رضا کازمی اگر کوئی کبھی بلائے گا اور کہے گا یہ فلم ہے اور وہ فلم کے سکرپٹ سب سے خراب سکرپٹ ہو میں تب بھی اس کے ساتھ میں اس کو نا نہیں کروں گا ہلو ایوریون علی رحمان خان پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے one of the most handsome and talented ایکٹر ہیں علی رحمان خان اس وقت ہمارے صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں علی آپ نے ہیر مانجا میں ایکشن بھی کیا رومینس بھی اور ڈانس بھی آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل چیز کیا تھی چیلنج ہے ہر فلم میں ہوتا ہے جب آپ نئے کیلیکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیلیکٹر کی جو ریسرچ کرنی ہوتی ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک ایک ایکٹر کے لئے اور کیونکہ جو کبیر کا کیلیکٹر ہے وہ ایسا کیلیکٹر جس کے کافی ملٹپل لیئرز ہیں اس کی ملکہ ایک پاسٹ بھی ہے اور ایک فیوچر بھی ہے اور ایک پریزن بھی ہے اور جس کافی ریلیشنشپ سے اس کے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے تو ان کو منیج کرنا اور اس کو وہ لیئرنگ دکھانا ونڈیمینشنل رول نہیں تھا اس کی کافی زیادہ شیڈز تھے تو میرے کافی چیلنج تھا اس کو کریٹ کرنے میں اور چیلنج دو میں ہی کہوں گا ایک چیلنج دو میں ہی کہوں گا میرے لیے انترسٹنگ تھا وہ کریٹ کرنے میں کہ ایکٹر کے لئے جتنا چیلنج جتنا زیادہ وہ اتنا ہی زیادہ انترسٹنگ ہو جاتا ہے تو آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ ایڈ کر رہے ہو تو سبٹریک کر رہے ہو تو میرے لیے بہت حلیہ آپ نے اپنی فلمز میں زیادہ تر کام حریم فاروق اور اسفر جعفری کے ساتھ کیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مجھے عمران نظر کازمی اگر کوئی کبھی بلائے گا اور کہے گا یہ فلم ہے اور وہ فلم کے سکرپٹ سب سے خراب سکرپٹ ہو میں تب بھی اس کے ساتھ میں اس کو نہ نہیں کروں گا فلمیں کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے ہے تو اس کی وجہ سے ہے ایک تو ایک تو because the team number one also because the script is really good یہ نہیں ہے کہ امران کبھی کس top standard work بنائے گا اس کی scripts ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں team اس کی اچھی ہوتی ہے ہم لوگ اتنا کام کر چکے ہیں اسفر کے ساتھ ایک chemistry بہت اچھی ہے امران کے ساتھ اس کی chemistry بہت اچھی ہے حریم کے ساتھ as an actor ہم سارے پرانے دوست ہیں ہم لوگ کی ملک ایک ڈیفرنٹ قسم کی انرجی ہے سیٹ پر علی آپ کا تعلق شو بیس فیملی سے نہیں ہے تو آپ کے کریئر میں بگس چیلنج کیا رہا مشکلات بہت ہوئی میں نے of course it's been a very long journey it's not easy struggle کرنا پڑتا ہے آپ کو انڈسٹری کی پولیٹکس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے آپ کو ریجیکشن کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے میں تو UN کے ساتھ میں دو کریئرز ساتھ میں بیلنس کر رہا تھا تو دو کریئرز آپ جگل نہیں کر سکتے ایک ساتھ میں میں نے دس سال دو کریئر جگل کی ہیں بہت مشکل کام ہے اور اس میں آپ کبھی ایک کریئر کی وجہ سے آپ دوسری کریئر کی چیزیں آپ لوگ کر جاتے ہو آپ کو ملکے چھٹی نہیں ملتی تو آپ ٹائم نہیں دے پاتے ایک پروجیکس کو آپ کے ہاتھ سے پروجیکس چلے جاتے ہیں تو میں ڈیپریشن کیا ملکے آپ کو بیلنس کر رہا ہوں آپ کو تک بگو آپ کو طرح دیل جانے تو چیلنگیں کافی تھے مجھے امپید کریں میں نے اسے چیلنج کے لئے کہ میں اس کو بھی اور دنیا کو دکھا کروں گا اور ابھی بھی یہی میرا ایتوارس ہے لوگ کہتے رہے جو کہنا ہے میں نے اپنے کام سے پروف کرنا میں کام سے ہی آگے بڑھوں گا میں میں کام سے ہی اور ایک بھرگر کام سے بھی ایک بہرگر شکریہ